بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچیے اس جالت سے بچیے فَلَا تُتَعِ الْمُقَذِّبِينَ وَدُّو وہ چاہتے ہیں کہ آپ دھیلے پڑھیں مداحنت اسی سے بنا ہے مداحنت کرنا اور ذرا مداحنت سے کام لے تو یہ بھی دھیلے پڑ جائیں وَلَا تُتَكُلْ لَحَلَّا فِي مَهِينَ اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھئے لوگ تھے ونید بن مغیرہ بھی اس کی قبیل کی کچھ اور لوگ بھی تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولاری کس کے بارے میں ہے زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے اور یہ بڑے سخت الفاظ اب آ رہے ہیں وَلَا تُتَكُلْ لَحَلَّا فِي مَهِينَ مت مانیے اس کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہے مہین جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنی بات میں ودل پیدا کرتا ہے اپنی شخصیت کی جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھا کھا کے جو بہت قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین بلاتا ہے لیکن وہ خود بے قدر انسان ہے رودر روتانے بھی دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے چلتا رہتا ہے چغلیوں کے ساتھ خیر سے روکنے والا ہے خود حد سے بڑھنے والا ہے گناہگار ہے اُطُلِّن بَعْدَ ذَلِقَ ذَنِيمُ اُجَدْ ہے گوار ہے اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے یہ بھی تھا لوگوں کے در مشہور کہ وہ وَلَدُزْزِنَا ہے صرف اس گھمنت کی منیاد پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیئے تھے خالد بن ولید اسی کا بیٹا ہے سیفن من سوئیو فِ اللہ ولید بن مغیرہ جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی کہتا ہے یہ تو سب پرانی باتیں چلے آ رہے ہیں ڈھکوش لے ہیں یہ انہی کے قصے ہیں پرانی نقلے ہیں ان کی سَنَسِبُهُ عَلَى الْخُرْتُوم ہم اس کی سونڈ پر مہر مالے مہر لگائیں گے ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کی نمائن پھکنا سی ہوگی تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے سَنَسِبُهُ عَلَى الْخُرْتُوم صدق اللہ العظیم